بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اس سبقی بلندخانی شروع کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں سے پیدا ہوئے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ننے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی حاضرہ رضی اللہ عنہ کو سہرہ میں چھوڑ دیں تینوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا گھر چھوڑ کر سہرہ کی طرف چل دیئے کئی جن کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں نہ کوئی درد تھا نہ پانی نہ کوئی پرندخ سوائے گرن ریت اور پہاڑ کے کچھ نہ تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاضرہ کو خجوروں سے بھرا تھیلا اور کچھ پانی دیا اور انہیں اکیلہ چھوڑ کے چل دیئے بی بی حاضرہ پریشان ہو گئی لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا رب مجھے زائے نہ کرے گا اکیلے سہرہ میں خجوروں اور پانی پر گزارہ کرتی رہیں اور ننے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں جب خجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوئی کہ ننے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ کیسے پلائیں گے ننے اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت کے باعث زاروں قطار رونے لگے ماں سے اپنے بچے کا رونا نہ دیکھا گیا اور پانی کی تلاش میں بی بی حادرہ صفہ پہاڑ سے مروا پہاڑ تک دوڑی اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے آقن میں کوہ مروا پر پہنچ کر مڑھ کر ننے اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو دیکھا تو حیران رہ گئی کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننے اسماعیل علیہ السلام اڑیاں رگڑ رہے ہیں وہی پر پانی کا ابتشمہ اُبل رہا ہے بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا بچوں جیسا کہ آپ نے اس صفحے کی بلند خانی کی ہے اس سے ہمیں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیت لوگوں کو ترہ ترہ کے آدمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ ان پر پورا اترتے ہیں اور ان کی وہ آدمائشیں دوسرے لوگوں کے لیے سبق آموز بن جاتی ہیں جس طرح اس سبق میں حضرت عبراہیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سہرہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی بات کا نہ سوچا کہ اتنے دن ایسی جگہ جہاں نہ کھانے کو کچھ ہوگا اور نہیں پینے کا پانی ہوگا وہاں ایسے جگہ میری بیوی بچے کیسے رہیں گے صرف حضوروں سے بڑا ایک تھیلہ اور پانی کیسے کافی رہے گا یہ سب انہوں نے نہیں سوچا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی حضرت عبراہ علیہ السلام صفہ اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگاتے رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس آدمائش میں کامیاب کیا اور وہاں پانی کا چشوہ جاری کر دیا جو کہ آب زمزم کہلاتا ہے بچوں آگے بلند خانی کیجئے جلدی سے ننہ اسمائل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا اس کے بعد پانی کے چشمے کے ایر گیر مٹی جمع کر کے فرمایا یا مائے زمزم یعنی اے پانی تہر تہر اسی لئے اس چشمے کے پانی کا نام زمزم ہے جو کہ مکہ شریف میں ہے کئی دن تک بی بی ہا جا یہ پانی پیتی رہی ہے اور اپنے ننے بیٹے کو بھی پلاتی رہی کیونکہ اس پانی میں رضایت ہے اگر کوئی شخص صرف آب زمزم پیتا رہے اور کچھ بھی نہ کھائے تب بھی وہ زندہ رہے گا کچھ عرصے بعد بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے وہاں پر پلندوں کو اڑتے دیکھ کر حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ پلندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہ سارے لوگ چشمے کے پاس پہنچیں اور بی بی حاجرہ سے اجازت لی اور وہیں رہنے لگیں پیارے بچوں جو بھی مسلمان مکہ شریف عمرے کے لیے جاتے ہیں تو صفحہ اور مروع پہاڑوں کے درمیان سات چکر لگا کر بی بی حاجرہ کی سنت پوری کرتے ہیں اور آج بھی وہاں آب زمزم کا چشمہ ہے جس کا پاک پانی ہزاروں لاکھ مسلمان پی رہے ہیں مگر اس چشمے کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بچوں اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب یہ جشمہ جاری ہوا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا جب ماں زمزم ماں پانی کو کہتے ہیں اور زمدر کے معنی ہیں رک جا رک جا یعنی اے پانی رک جا آئستہ آئستہ اس جگہ پر لوگ آتے گئے اور قیام پذیر ہوتے گئے اور اس طرح اس جگہ مکہ شہر آباد ہو گیا اس طرح اب عمرہ کرنے کے لیے جانے والے لوگ صفحہ اور ملوہ کے دنمیان چکر لگاتے ہیں آب زمدر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سے یہ جاری ہوا ہے اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی بچوں اب ہم اس کا تحریری کام شروع کرتے ہیں اپنی کوپی کھولیے اور سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حصہ اول اس کے بعد آگلہ صفحہ کھولیے اور اس کے بعد وہاں پر تاریخ اور دن لالیے تاریخ اور دن لکھنے کے بعد حیلیل علیہ مشکل الفاظ ہیں نمبر ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر دو سہرہ نمبر تین پہاڑ نمبر چار خانہ کعبہ نمبر پانچ خجوروں نمبر چھے زائیں نمبر ساتھ پریشان نمبر آٹھ زارو قطار نمبر نو ایڑیا اور نمبر دس ہے شکر بچوں اب اگلے صفحہ پر ہیڈنگ ڈالیے سوال جواب کی اس کے بعد سوال نمبر ایک لکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے سوال نمبر دو لکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاضرہ کو سہرہ میں کیوں چھوڑ دیا اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاضرہ کو سہرہ میں چھوڑ دیا سوال نمبر تین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے کیا ہوا اس کا جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اس جگہ پانی آب زمزم کا چشمہ اُبل پڑا سوال نمبر چار لکھئے آب زمزم کی کیا خوبی ہے اس کا جواب ہے اس پانی میں رضایت ہے اگر کوئی شخص صرف آب زمزم پیتا رہے اور کچھ بھی نہ کھائے تب بھی وہ زندہ رہے گا بچوں اگلے صفحے پر سوال لکھئے درست جواب چن کر رکھیں نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کو ڈیش سے بھرا تھیلہ دیا یہاں آپ کے پاس دو اپشنیں آٹے اور کھجوروں تو کس کا بھائیوہ تھیلہ دیا تھا کھجوروں نمبر دو بی بی حاجرہ ننے اسماعیل علیہ السلام کو ڈیش پلاتی رہے پانی یا دوس نمبر تین بی بی حاجرہ نے پہاڑوں کے درمیان ڈیش شکر لگائے سات لگائے تھے یا دس تو کیا جواب آئے گا اس کا سات نمبر چار اس چشمے کے پانی کا نام ڈیش ہے سمتم یا زمزم یہاں کیا جواب آئے گا زمزم نمبر پانچ کچھ عرصے بعد بنو ڈیش کے لوگ وہاں سے گزرے یہاں پر جواب کیا آئے گا جرحم آئے گا یا آدم تو یہاں جواب آئے گا جرحم اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال لکھئے اشاروں کی مدد سے پیغمبر کا نام بوجھیں اور لکھیں یہاں کچھ الفاظ دے رکھیں ان کی مدد سے پیغمبروں کے نام ہمیں اس کی نیچے لکھنے ہوں گے آگ ہے بطوں کی پوجہ بی بی حاجرہ ایڑین رگڑی نمرون باہ آب زمزم جرحم چچا آزر مچھر مکہ شریف خانہ کعبہ ان تمام الفاظ سے ہمارے دماغ میں دو پیغمبر کے نام آتے ہیں ایک آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام بچوں اب آپ کا لکھنے کا کام ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اپنے کام اچھی لکھائی میں کر لیں گے